شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا السلام علیکم ویورز الیکشن کا بگل بچ چکا ہوا اور الیکشن کی نومینیشن پیپرز جہاں وہ جمع ہو رہے ہیں اس وقت محجود ہیں سنم جعوید کے فادر اور ان کی والدہ آج انہوں نے کس کی سلکے سے سنم جعوید کے کاغذ جمع کروائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام سر کاغذات نامدد کی سنم جعوید کے آپ نے جمع کروا دی کس سلکے سے کروا دی ابھی تو یہاں پہ سپیشل سیٹ پہ کروایا ہیں جی سبائی میں بھی اور قومی میں بھی اور اس کے بعد اس کے ون ون نائن میں ہو رہے ہیں اور ون ٹو تھری میں ہو رہے ہیں جو قومی اسیمبلی کی نشیست جنرل میں جی اور ایک جو ایم پی کی ہے ون فائف زیرو پہ ہو رہے ہیں جی تو الیکشن کمپین کس طرح چلائیں گے وہ تو جیل میں ہیں الیکشن کمپین ایسے ہی چلائیں گے جیسے ہم نے یہ پیپر جمع کر آئے ہیں اچھا پیپر میں تجویز کوئی نہ تاہید کوئی نہ کون ہے یہ راز ہے یہ نہیں بتایا جائے تاکہ اٹھایا نہ جائے نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا اصل میں پابلم یہ ہے کہ شاید شوشل میڈیا پہ زیادہ شور ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے جو شہری علاقے ہیں ادھر ہمیں تو کوئی پابلم نہیں آئی اگر کسی کو آئی ہے تو پی ٹی ای جوڑ بول رہے ہیں سنم کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ نے سنم کے کاغذات نامداد کی جمع کروا ہے خود جا کے کتنی آپ خوش ہیں اور کیا آپ کے جذبات ہیں اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور الیکشن کمپینڈ میں آپ بقیادہ خود دکھ لیں گی اس کے لئے دور ٹو دور جائیں گی خوش بہت ہوں لیکن اس وقت زیادہ ہوتی اگر بیٹی باہر ہوتی بیٹی بھی اندر اس کا میاں بھی اندر ہاں ظاہرہاں اس کے لئے کمپینڈ تو کرنی ہے ویسے میں کمپینڈ تو بہت ہی اچھی کرتی ہوں وہ ان کے لئے بہت زیادہ کرتی کی ہوئی ہے اور نمبر دو پی ٹی آئی والے سلامت رہیں سارے بچے ہمارے وہ خود ہی کر لیں گے اچھا اب الیکشن جہاں جہاں سے ہے تو آپ کا زیادہ فوکس کس پہ ہوگا جہاں سے مریم نواز الیکشن لے رہی ہیں اس الکے سے آپ لوگ خود دور ٹو دور جائیں گی یا اگر نواز شریف اگر اسے ہلکے سے الیکشن لڑتے ہیں تو نہیں اس کی دونوں سیٹ جو ہے ایک نواز شریف ایک شعباز شریف کے خلاف ہے اگینسٹ ہے اور ایک مریم کے اگینسٹ ہیں تو اس کی پارٹی دونوں سیٹس کے اوپر ریزلٹ شاتی ہے ہم دونوں سیٹس پہ ایٹ ایٹ ٹائم ایک جتنا کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ان دونوں کینڈیٹس کو نہ جیتنے دیں اور یہ دونوں سبائی اسیمبلی کی ہیں دونوں قومی کی ہیں جی اور ایک سبائی کی بھی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مریم لاہور سے دو سیٹوں پہ لڑ رہی ہے سبائی اسیمبلی کا الیکشن ہمیں اس کا ایک کا پتہ تھا ہم نے اس کے اگینسٹ ایک ہی سیٹ پہ جمع کرایا ہے اور وہ اوپر قومی پہ بھی لڑ رہی ہے اس لیے اس کے قومی میں بھی اس کے اگینسٹ ابھی تو دو دن کا اضافہ ہو گیا جیسا ہم کو کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ سنم کے مریم کے گینس دوسرے حلقے سے بھی جمع کروائیں گے بہت مشکل ہے کیونکہ پہلے جو سنم کے جو پیپرز ہم نے سائن کروائے ہیں اس کے لیے میں آٹھ دن سٹرگل کرنا پڑے گیا اس کو آٹھ دن تک انہوں نے ہمیں ایکسس نہیں دی تھی سنم تک پھر ہم نے ڈی سی سے پرمیشن جیل سے ایٹی زی ایٹی زی کی جج نے بھی کہا کہ میں نہیں کر سکتی جیل والے بھی کہیں نہیں کر سکتے اس میں ہم کتنا زیادہ یعنی کہ انہوں کی میند ہے صبح کہیں شام کہیں دوپیر کہیں تقریباً چار پانے دن تو ہمیں اسی اس میں لگے ہیں کہ وہ سنم سے سائن ہی نہیں کروانے دے رہے تھے سائن کروانے کی ضرورت پڑے گی تو دو دن میں نہیں ہو سکیں گے پھر اس کے لیے ہمیں کوٹ جانا پڑے گا آئی کوٹ سے ڈائیکشن لینے پڑے گی پھر آرڈر وہ اتنے دن میں دو دن گوزر جائے اچھا اگر سنم جعبید اگر آ جاتی ہیں یہ لوجک آپ مجھے بتا دیں آپ کو لوجک سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں کرنے دیتے میں اسے تو پیڈی آئی والوں کو کہیں بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے اگوازی آزی باہد ہے میں اس کے لیے آپ کو حارون رشید صاحب کا ایک کوٹ بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک منٹ یا کچھ کر لے دیں نہیں کرنے انہوں نے یہ جو حارون رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ کہا کہ شریفان ایمپائر شریفان کو تباہ کرنے کے لیے سنم جعبید اکیلی کافی ہے اچھا آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ کو جو ہے سنم کو شباز شریف کے اور مریم نواز کے اگینز جویں وہ کامیابی مل سکتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ میری بیٹی میں اور اس میں بہت فرق ہے آپ بھی یہ سمجھتی ہیں میں محنت پر کرتی ہوں محنت کریں گے انشاءاللہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے جتنے بھی میمبرز پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ بہت زیادہ تابن کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو جیتیں گے ہمیں کیونکہ جو حال انہوں نے ہمارا کر دیا ہے جتنی تکلیف میری بیٹی نے کاٹی ہے میرے دماد نے کاٹی ہے وہ سب کو پتا ہے آٹھ ماہ سے بچے کہاں ہیں ماں کہاں ہیں باپ کہاں ہیں تو اس کے بعد بھی اگر نہیں ہمیں ملتا کامیابی نہیں ملتی تو پھر تو بہت مشکل ہے ابھی تو ان کی نظر بندی چال رہی ہے نظر بندی کے ساتھ ایک دو مقدمات میں ان کو انوالف کیا ضرور ہے لیکن ابھی ان پر بھی زمانت اگر ہو گئی چھے کے بعد کہیں چھے دفعہ اس کی زمانت ہوئی ہے اس کے بعد دو پھر ڈال دیئے اگر یہ نظر بندی ختم ہو جاتی ہے اور ان دو میں بھی زمانت مل جاتی تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر روڈ کے پر ہوں گے کمپین کے لیے انشاءاللہ اس کو ایک فیر چانس ملنا چاہیے اتنے بڑے وہ بنتے ہیں لیڈر ہم کچھ نہیں کریں گے صرف سنم کو بھیجیں گے وہ اپنی کمپین خود چلائیں گی بہت شکریہ آپ کا ہمارشد موجود ہے سنم جعوید کے والد اور والدہ اور انہوں نے یہاں پر سنم جعوید کے جو کاغذات نامدد کی جمع کروا دی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور کمپین بھی کریں گے سنم کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کمپین میں وہ نہ کسی اخلاف بات کریں نہ کچھ لیکن اپنی کمپین وہ جائی رکھیں گے اگر سنم کو زمانت مل جاتی ہے تو سنم خود میدان میں آ کر جائے وہ کمپین کریں گے لیکن اس کی والدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ door to door رور جائیں گے اور اس کی کمپین خود کریں گی